رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ مخترمہ کا نام سودا بنت زمعہ ہے آپ کا نصف سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ہے ان کی والدہ کا نام شموس بن قیس تھا قیس برادر سلمہ زوجہ حاشم ہے گویا حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے ننحیال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننحیال تھے حضرت سودا رضی اللہ عنہ ابتدائی نبوت میں مشرف با اسلام ہو چکی تھی اس بنا پر ان کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے ان کا پہلا نکاح سکران بن عمر بن عبدود سے ہوا تھا جو انہی کی تحریک سے دائر اسلام میں داخل ہوئے تھے جب کفار مکہ نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والوں کو حبشہ حجرت کرنے کا حکم صادر فرمایا چنانچہ بیشتر مسلمانوں نے حبشہ کی طرف حجرت کی ان میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے خاون سکران رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جب آپ رضی اللہ عنہ حبشہ سے مکہ واپس آئیں تو سکران نے کچھ دن بعد وفات پائی اور ایک لڑکا یادگار چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا انہوں نے جنگ جلولہ میں شہادت حاصل کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین تھے یہ حالت دیکھ کر حضرت عثمان بن معزعون رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بن تحکیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منصر رفیق کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں گھر بار بچوں کا انتظام سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سپورت تھا حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا دوشیزہ سے یا شہوریدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون دوشیزہ اور کون شہوریدہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا دوشیزہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شہوریدہ حضرت سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے پاس میرا تذکرہ کرو چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس تشریف لائیں سلام کیا پھر نکاح کا پیغام سنایا انہوں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف قفوں ہیں لیکن سعودہ سے بھی دریافت کر لو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انہیں یہ پیشکش قبول ہے چنانچہ سب مراتب تیہ ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے نکاح کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمعہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے یہ سن کر انہیں بہت افسوس و غم ہوا اور اپنے سر میں ہاک ڈالی بعد میں جب وہ دولت اسلام سے بہراور ہوئے تو ساری زندگی اپنی اس ہماکت پر افسوس کرتے رہے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عبد الشمد سے تھا جن کی اسلام دشمنی کو مستشرقین جانتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں یہ خاتون سکران بن عمر بن عبداللہ سے نکاح میں تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کی ترغیب پر ان کے خامد نے بھی اسلام قبول کر لیا دین کی دولت جو انہیں نصیب ہوئی تھی اس کی حفاظت کے لیے دونوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی حضرت سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا تو حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یاروں مددکار رہ گئیں ان حالات میں اگر وہ اپنے قبیلے میں واپس جاتی تو اہل قبیلہ ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے اور دولت دین کی حفاظت ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتی اس وقت ان کی عمر 55 سال کے قریب تھی یہ عمر وہ ہے جس میں اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو پناہ گا فرہام کرتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اس مجاہدہ کے حالات کا جائزہ لیا ان کے عصار استقلال اور ثابت قدمی کو دیکھا اور خدا کی اس نیک بندی کو دنیا اور دین کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسے اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ فرمایا یہ وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو پناہ گاہ مہیا فرمائی ان کی قربانیوں اور ثبات و استقلال پر ان کو حراج تحسین پیش کیا دشمنان دین سے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور اپنے اس عمل کے ذریعے انسانیت اور لجبالی کی ایک عظیم شان مثال قائم کی جس کی تاثیر سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا اگر انسان کی نیت میں فطور نہ ہو تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینظیر عظمتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے لیکن مستشریقین کی نیت اسلام اور پیغمبر اسلام کے متعلق لکھتے ہوئے صاف نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی میں بھی جنس پرستی کا جذبہ کارے فرما نظر آتا ہے اگر بات وہی ہوتی جو مستشریقین کہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد کسی خسین و جمیل دو شیزہ کو شرف زوجیت عطا فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پچپن سال کی ایک مومر خاتون کو شرف زوجیت کے لئے منتحب کرنا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی تک کا عرصہ ایک مومر خاتون کے ساتھ گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی کا مقصد جنسی جذبات کی تسکید نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر وہ عظیم انسانی مقاصد تھے جن کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو انسان کو ہیوان ناتق سے زیادہ بھی کچھ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پچاس برس تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عمر تھی یہ قدیم الاسلام صحابیاں تھی جن کا تعلق قریش کی شاخ آمیر بن لوی سے تھا ان کے پہلے شہر سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہمراہ حبشہ کو ہجرت کی وہاں سے واپس لوٹے تو سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پیدا ہونے والی صورتحال میں گھر کی ذمہ داریوں سے عہدہ وران ہونے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا انتہاب فرمایا حضرت خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نکاح کیے سو عدل و انصاف کی حاطر بیویوں کے پاس قیام کے لئے ان کی باریاں مقرر کر دی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزرہ عیسار اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی ایک روایت میں آتا ہے جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور انہیں اپنے حاون کی ضرورت نہ رہی تو انہیں خرشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں ان کی خواہش تھی کہ ان کا شمار دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہو اس لئے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کوئی عورت ایسی نہیں کہ مجھے اس جیسا بننا پسند ہو سوائے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے البتہ ان کے مزاج میں کچھ تیزی تھی جب وہ بڑی ہو گئی تو کہنے لگیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دو دن رکھے تھے ایک دن ان کا اپنا اور دوسرا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی بارے میں نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے خاون کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو تم میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلاح کر لیں اور صلاح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں اور اگر تم نیکوکاری اور پرہزگاری کروگے تو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے نبوت کے تہرہیں سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زائد بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل حانہ کو مدینہ لے آئیں چنانچہ حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے گئے ان کے آنے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رہنے کے لئے مکان تیار کروا لیا تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب ازواج متحرات کے سار سلوک بڑا مثالی تھا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طبیعت میں مزاج کی بھی حص موجود تھی کبھی کبار وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس انداز سے چلتی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حص پڑھتے تھے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت اور فروا جسیم تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد زوجہ مترمہ تھی جنہوں نے اپنی محبت و وفا حدمت گزاری اور غم گساری کو قائم رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی رہی نہ صرف یہ بلکہ دو ہجری کے بعد حرم نبی میں داخل ہونے والی ہواتین کے ساتھ بہترین سلوک کا مظاہرہ کرتی رہی اور کسی قربانی سے تریغ نہ کیا دس حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی چونکہ وہ دراز قد اور فربع اندام تھی اس وجہ سے تیزی سے چلنا ان کے لئے دشوار تھا بلکہ سست رفتات تھی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ لوگوں کے مظلفہ روانہ ہونے سے قبل ان کو جانے کی اجازت دی جائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اجازت دے دی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و آدات کے اعتبار سے ایک جیتی جاگتی تصویر تھی عطا تو فرما برداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی ازواج متحرار سے فرمایا میرے بعد گھر میں بیٹھنا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرمان پر شدت سے عمل کیا پھر کبھی حج کے لئے مکہ مکرمہ نہیں گئی اور فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر بیٹھوں گی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سب ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی حج کیے لیکن حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور برابر گھر بیٹھی رہی بلکہ فرمایا کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان کی حدمت میں درہموں کی تھیلی بھیجی لانے والے سے پوچھا اس تھیلی میں کیا ہے اس نے کہا درہم فرمانے لگیں اب خجوروں کی طرح درہم بھی تھیلی میں بھیجے جانے لگی ہیں اس کے بعد وہ تمام درہم اللہ کے راتے میں تقسیم کر دئیے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں 22 ہجری میں مدینہ مرورہ میں انتقال کیا اور جنت البقی میں دفن ہوئیں حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج متحرات کے درمیان قرآن ڈالتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے کس کے نام قرآن نکلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک رات دن کی باری مقرر فرمائی ہوئی تھی ماں سوائے اس کے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی ہوئی تھی اور اس سے ان کا مقصود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مندی تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ